ہم کیوں ہوں فوراں سے کسی کے لیے تو مشرک ہے یہ شرک ہے یہ کافر ہے یہ فتوے دیتے کیوں ہیں اور پھر اگر مسالک کے درمیان مذہبی علمی اختلاف ہے اس کو ممبروں سے خودباد میں بیان کرنا مناسب شای ہے دیکھیں اس میں سب سے بہترین طرز عمل جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے ایک تو بات یہ کی ہے کہ پورے گروہ پہ فرقے پہ ایک ہی حکم لگانے سے منع کرتے ہیں منع کرتے ہیں جب آپ پورے پہ ایک ہی چھڑی سے سب کو سر کلم کرتے ہیں کہ سارے ہی اس طرح ہیں تو تب فدا چلتا ہے کہ آپ دلیل سے ہٹ گئے ہیں اور پھر دوسری بات انہوں نے ہمیں یہ سکلائی دارال افتان میں جب ہم پڑھتے تھے کہ دیکھئے کبھی بھی جب آپ کسی کو اس طرح کا فتوہ لگانے کی ضرورت محسوس ہو کیونکہ یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے یہ فتوہ لگانا بھی ہے نہیں بتانا آپ کا یہ عقیدہ اگر آپ رکھتے ہیں تو اس عقیدے کی ہمارے نزدیک جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے تو اس کی کیا اثرات ہیں اب ایک آدمی شرکی عقیدہ رکھتا ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے رزق فلان در جگہ سے بھی ملتا ہے فلان آدمی بھی رزق دیتا ہے یا فلان میں یہ کام کرتا ہوں اسے رازی کرتا ہوں یا غیر اللہ سے مدد لے رہا ہے مدد لے رزق لے اب میرے سامنے یہ آئے گا تو میری ایک مذہبی فریضہ ہے میں اسے بتاؤں کہ یہ اگر آپ عقیدہ رکھو گے تو میرے نزدیک یہ عقیدہ شرکیہ ہے رازق صرف اللہ ہے لیکن اس کی احتیاط اور طریقہ یہ ہے کہ اس عقیدے کو بیان کیا جائے انسان کو اس میں نہ کیا جائے اس عقیدے کو بیان کیا جائے کہ یہ عقیدہ میرے نزدیک شرکیہ ہے یوں جملہ کہنا میرے نزدیک شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے اس کی تعویلات میرے پاس نہیں ہیں ہاں جو تعویل کرتے ہیں اور یہ بھی ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ جب کسی شرکیہ عقیدے کی یا شرکیہ بات کی کوئی تعویل کرتا ہے کوئی دوسرا تو تعویل سے یہ ہے کہ اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے لیکن بات پھر بھی یہ ہے ہمارے نزدیک کہ تعویل ہونے کا مقصد یہ کہ وہاں کوئی خرابی تھی تب ہی تو آپ تعویل پہ مجبور ہوئے تو یہ سب چیزیں ہیں لیکن اس میں احتیاط ضرور کرنی چاہیے اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا ان احتیاط سب کو ہم نے چھوڑ دیا سب کو چھوڑ دیا اب یاد رکھئے اتنی سخت ہے اس میں اگر کسی مسلمان کی طرف ہم نے کفر کی نسبت کر دی تو حدیث میں مبارکہ میں وہ لوٹ کے آ جاتی ہے لوٹ کر خود پہ آ جانی ہے یہ کتنا بڑا جملہ ہے کتنی بڑی بات ہے اور یہاں تو ماشاءاللہ ہزاروں کے ہزاروں لوگوں کو ہم ایک جملے میں سمو دیتے ہیں کہ وہ سارے ایسے ہیں یہ سارے ایسے ہیں یہ بہت بڑی بڑ احتیاطی ہے بہت بڑی بڑ احتیاطی ہے اور کفر کے اور شر کے کسی آدمی کے ساتھ منصوب کر کے کسی گروہ کے ساتھ منصوب کر کے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے بلکہ ہر بندے کا تو کام ہی نہیں ہے اپنے اساتیزہ کی بات میں آکے کروں گا کہ ہمیں وہ عقائد بیان کرنے چاہیے اس عقیدے کا اگر کوئی ہو مجھے پوچھنے والا تو پوچھ رہا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے میں کیسے جا کے فیصلہ کروں ہوتا یہی ہے مجھے آگے کہا کہ فلاں آدمی کا یہ عقیدہ ہے میں کہوں گا کافر ہو گیا بھائی بیچ میں عقیدہ تو رکھو جو اس نے آپ سے پوچھا ہے اس بنیاد میں میں نے اس کو کافر کہا ہے بنیادی سوال میرا یہ ہے یہ تکفری سوچ ختم ہونی چاہیے مجھے اور آپ کو حقی نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایسے کہہ سکے کوئی مسنت میں بیٹھا ہوا شکر دیکھیں بعض جگہ آپ بھی عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں اب بھی آپ نے عدم برداشت کا مظہرہ کر دیا میں نے کہا تو بیسے پیشن کوئی کیسے اب دیکھیں ہمارا کام ہی یہی ہے اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اسے کہنا کہ یہ نیکی کا کام ہے اگر کوئی شرکی عقیدہ اپنے اندر رکھ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری یہی ہے یہ بالکل الگ موضوع ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ جو عالم ہے اس کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اندر برائی بھی بیان کرے گا اور اچھائی بھی بیان کرے گا لیکن اسے چاہیے کہ اپنی ساری احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے فتوہ لگائے ہم یہاں کہتے ہیں فتوہ لگا دیا ہم نے فتوہ بیان کرتا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مومن کہنے والے یہ کیسی کو کافتے ہیں